السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بردن سب تمام ایوبرز جو ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہماری میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں سب کو بہت بہت خوش آمدید تو دوستو مارکٹ نے آج سب کو ایک مرتبہ پھر سے حیران کر دیا تھاؤزن ڈالر کا پلس لگا کر مارکٹ ایکیوریٹلی یعنی کہ اس وقت سیم اسی ریٹ پہ آ چکی ہے اسی پرائز پہ جسے ہم نے دوپہر گاپ کو ڈسکس کیا تھا اور آج شام قریب سات بجے کے بعد مارکٹ میں ایک بہت اچھا بوس دیکھنے کو ملا آفتر دیٹ مارکٹ کریش کر گئی تو دوستو ایک ٹائم یہاں پہ مارکٹ میں موجود تھا کہ مارکٹ جو ہے ون پوائنٹ نائنٹی فور ٹریلین ڈالر پر جار چکی تھی لیکن اس وقت تھرٹی بلین ڈالر کی کمی کے ساتھ مارکٹ ون پوائنٹ نائنٹی ون پر آ گئی ہے یعنی کہ دوپہر کی ویڈیو سے بھی ہمیں اس وقت کیپٹلائزیشن کم دکھائی دے رہی ہے تو دوستو اس وقت ظاہری بات ہے بیٹ کوئن تھاؤزن ڈالر کا ہائی لگا کر ڈاؤن پہ آیا ہے تو کمپیرٹیو لی اس میں تھاؤزن ڈالر کی کمی ہوئی ہے دوپہر کی ویڈیو کی نسبت اس وقت پرائز جو ہیں وہ اگزیکٹلی وہیں پہ جا پہنچے ہیں جہاں پر ہم نے ڈسکس کیے تھے بلکہ سمجھ لیں کہ اس سے بھی تھوڑے بیٹی سی کی پرائز میں دو سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایتھینیم بھی ہائی لگانے کے بعد اس وقت آپ کو کمپیرٹیو لی دوپہر کی ویڈیو اس میں تیس ڈالر کی کمی ہوئی ہے آفٹر ریٹ دوستو بی این پی آج فور ٹوئنٹی ایٹ ڈالر تک کا ہائی لگا کر آیا ہے جبکہ صبح کی ویڈیو میں فور ٹوئنٹی اور ابھی ہمیں فور سیونٹین پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ اسلائٹلی مارکٹ نے دوستو پمپ لگا کر بارہ گھنٹوں کے اندر تھاؤزن ڈالر کا اس وقت لو بھی لگا دیا ہے تو یہاں پر بات کرتے ہیں سولانہ میں دو ڈالر کی ٹیرلونہ میں دوستو بغیر کوئی کمی کے ہمیں ہم پیزہ جو کہ ایک پیس سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آفٹر دیٹ ایک ایو ایکس کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو ایو ایکس میں پچیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے دوستو یہاں پر ایک بڑی ہی کارامت چیز یہ ہے کہ لونہ پچھلے ایک ماہ سے مارکٹ کے اگنسٹ ڈٹ کے کر رہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ لونہ میں کسی بھی ورک ٹریڈ کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اب بڑتے ہیں دوستو ڈاٹ کی طرف اور شیبائنو اس وقت بلکل بیکار پڑے ہوئے ہیں اور نیئر کوئن آج سترہ ڈالر اور دس سینٹ سے زیادہ اوپر نہیں جا سکا ابھی اگر بات کریں تو اس میں ففٹی تھری سینٹ کی ایک مطبع پھر سے کمی ہو گئی ہے آفٹر دیٹ ایل ٹی سی کوسمو چین لنک سبھی اپنے پرائس پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں پر یونی سویپ کی بات کریں تو اس میں بائس سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور بی سی ایچ تھری تھری سیون کے بعد تھری تھرٹی یعنی کہ سیون ڈالر کی کمی کے بعد دیکھنے کو ہمیں یہاں پر مل رہا ہے دوستو ایکس ایم آر جس کے بارے میں میں آپ کو دوپہر کو بتا چکا تھا اور پرسو بھی کہ ایکس ایم آر کی فائی ہنڈرڈ ڈالر کی پریڈکشن یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے تو ایکس ایم آر اس مارکٹ میں بھی گرنے کے باوجود اس وقت کہاں کا ہائی لگایا ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ٹو ففٹی نائن سے ایکس ایم آر ٹو سیونٹی کا ہائی لگا کر ابھی بی ٹو سکسٹی سکس پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھی جس تو ویری گوڈ سائل اس کے بعد اپی کوئن کی بات کرتے ہیں دوستو تو اپی کوئن میں ہمارے لاسٹ ٹو سیشن میں پانچ ڈالر کا اضافہ اور اب کے سیشن کے اکورڈنگ تیس سنٹ کا اضافہ ہوا ہے دیسنٹل اینڈ مانا دوستو ڈاؤن فال کا شکار ہے آپ اس میں پھر ایک مرتبہ دو ڈالر یا دو ڈالر فائیس سنٹ میں انٹری لے سکتے ہیں ڈیریکٹلی بنا سوچیں یہاں پر سینڈ بوکس کی بات کرتے ہیں دوستو تو سینڈ بوکس میں آپ کے انٹری ٹو پوائنٹ سکٹی سنٹ کی بنتی ہے وہ بھی آپ کسی بھی وقت اس میں انٹری لے سکتے ہیں ایونکہ تھیٹا بھی اس وقت بائنگ زون میں آ چکا ہے اگر یہاں پہ مارکٹ کریش نہیں کرتی اس کے بعد دوستو رونی کوئن نے اپنے آپ کو امپروف کیا ہے یعنی کہ ہمیں صبح کی نسبت جو کہ ہے یہ ایٹ پوائنٹ سیونٹی پہ دیکھنے کو مل رہا تھا اس کے اکورڈنگ اپنڈ ہائی کو درمیان میں سے نکال دیں تو بیس سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایکسی انفینیٹی ٹی زیڈ ایکس اور پینکیک سویپ سبھی یہاں پر سٹک ہیں لیکن دوستو پینکیک سویپ نے جو آج چھ بجے کے بعد ہائی لگایا وہ تھا نائن پوائنٹ ٹوائنٹی سنٹ کا اور صبح کی نسبت بھی ابھی اس میں تھرٹی سیونٹ سنٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک اچھی ٹریٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پینکیک سویپ میں آفٹر دیر دوستو زی کیش ایچ انٹی ویوز فلو سبھی یہاں پر سٹک ہیں اب یہاں پر بات کریں گے دوستو سب سے مارکٹ کے اس وقت تک کے اہم کوئن کی بارے میں اور اس کا نام ہے جی ایم ٹی تو دوستو جی ایم ٹی جب ہم صبح آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ 3.44 پہ تھا ابھی 3.35 کے ہے اور ہائی لگا کر یہ ایک مرتبہ پھر سے آیا ہے 3.80 کا یہاں پر دوستو جی ایم ٹی نے اپنی ٹریڈنگ زون بدل لی ہے جیسے کہ ہم پچھلے کوئی دو ہفتے آپ کو بتاتے رہے کہ اس کی بائنگ زون ہے 2.08 2.12 2.20 اب اس کی جو نئی زون بنی ہے وہ ہے 3.30 سے لے کر کے 3.80 اور اس کے درمیان یہ آپ کو جو ٹریڈنگ ورز دے رہا ہے وہ ہے 50 سینٹ کی جو کوئی کم نہیں ہے دوستو بہت زبردست اتنی کم مالیت کے کوئن میں آپ کو 50 سینٹ بجیں تو اب اس میں آپ کے انٹری دوستو ابھی بھی بنتی ہے اگر آپ چاہے تو اسے 50 یا 100 ڈالر کا لے کر کے بائے کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو 3 اور بعد مارکٹ دیکھ کر انٹری لینی ہوگی کیونکہ رات کے وقت اس ٹائم پر آکے مارکٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں پاکستان کے پانچ بجے کے ایکارڈنگ مارکٹ تیزی پکڑتی ہے تو آپ نے بی ٹی سی کو فالو کرتے ہوئے کہ اگر مزید کریش نہ کرے جی ایم ٹی کو اس مارکٹ میں گروہ نہیں کرنا ای کیش 4093 سے تھوڑی کمی کے بعد 4090 پہ ہے لیکن ہولڈ آن یہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھا پروفٹ دے گا زل دوستو اس وقت ٹویلو کی زون سے پھر سے باہر آ چکا ہے لیکن اس نے اپنی پوزیشن بہتر کی ہے ابھی بھی آپ اس میں انٹری لے کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں زل اس وقت مارکٹ کی جان بن چکا ہے دوستو آفٹر دا جی ایم ٹی کی ایس ایم میں دوستو 8 ڈالر کا ایک سینٹ میں ایک سیشن میں اضافہ ہوا اور 8 ڈالر کا اور یہ تقریباً ہمیں 179.25 اور اپنی اولڈر زون 200 کی جانب تیزی سے جاتا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد نیکسو، ایل آر سی، ڈیش سبھی ڈاؤن فال کا شکار ہیں دوستو اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نیکسٹ کیا اس کی انٹری بنے گی اس پہ ہم بعد میں ذکر کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جی ایم آر اب ڈاؤن فال کا شکار ہے 380 میں اسے آپ مسمت کیجئے گا آپ کی مارکٹ میں جو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کے ڈی اے میں ابھی آپ کی انٹری 4.90 سینٹ بنتی ہے ٹی فیول، ہولو اور ایس سی آر ٹی دوستو سٹرک دکھائی دے رہے ہیں ایون کے آڈیو جو بلکل پرفارمنس نہیں دے رہا تھا وہ بھی ڈاؤن فال کا مزید شکار ہوا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو روز نیٹور کی تو اس میں بھی 3 سینٹ کی واضح کمی ہوئی ہے مارکٹ میں اور ایک نیا قائن جو ہنڈرڈ کی لائن میں آ چکا ہے دوستو اس کا نام ہے کاوہ 4.29 پہ ہے اس میں آپ کی انٹری دوستو 4 ڈالر بنتی ہے اسے مس مت کیجئے گا اور ایس این ایکس ابھی یہ مارکٹ میں پمپ کرنا شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیلحال اسے اگنور کر دیجئے گا اب آتے ہیں ای این سی کی طرف ای این سی جو ہنڈرڈ کی لائن سے نکل کے ایک سو بیس پہ جا کر پھر دوبارہ 99 پہ آیا ہے تو اس کی ریزن ہے دوستو اس کی فلکچویشن اس وقت قابل حدید ہے اس میں انٹری لینی ہے کہ نہیں وہ ہم آگے چل کر کے بات کرتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کے ویڈیو یعنی کہ ہم بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ پہ آ چکے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ تھا 40,850 اور دوسرا ہمارا سیو ٹارگٹ تھا 40,650 تو دوستو دونوں ٹارگٹ ہم نے اچیب کیے ہیں آج مارکٹ میں اور ہمیں ٹریڈنگ ویرس ملی ہے 700 ڈالر کی جو کہ ایک بی ٹی سی کی پہچان اور اس کی پرسنیلٹی کی اکورڈنگ بہت ہی کم ہے لیکن اچھی بات ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیب کیا لو ہائی کی بات کریں تو دوستو لو ہائی دونوں چینج ہو چکے ہیں اب کا جو ہائی ہے وہ ہے 42,000 ٹھیک ہے اور صبح کا جو ہائی تھا وہ تھا 41,675 تو قریب مارکٹ نے 700 ڈالر کا اور پسار پلاس لگایا لیکن اگر ہماری انٹری جو تھی تھوڑی کلوزر ون زیادہ ہوتی تو ہم 700 کی جگہ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے تو لہٰذا ہمارا ٹارگٹ جو ہے الحمدللہ اوکے رہا اور اس کو فالو کر کے آپ نے آج جن کوئن میں بھی انٹری لی ہوگی اس نے آپ کو زیادہ نہیں چار چار پانچ پوائنٹ ڈالر ہر کوئن میں دیا ہوں گے کیونکہ ہماری فرسٹ آپ کو جو پریفرنس ہوتی ہے وہ سولانہ تھی اور سولانہ نے بھی اس مارکٹ میں دو بار ون ٹین کا ہائی لگایا اور دو بار مارکٹ ڈاؤن پی آئی یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ کی طرف تو کینڈل ہمیں بتا رہی ہے بی ٹی سی کی کہ مارکٹ اس کی یہاں سے اپنا جو کریش پکڑ چکی ہے ایک لاس اس نے کریش یہاں پر پکڑا جہاں پر آپ بالکل مٹ کے اندر ہیمر ہیڈ بنی دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹوپ پہ تھی تو آگے پھر ایک بیریش کینڈل بنی لیکن یہاں سے اس نے اپنا شیڈو گہرا کر کے کلوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینڈل کا کوئی شیڈو نہیں ہے تو مارکٹ نے فورٹی تھاؤن کی دوستو پوری تیاری کی لیکن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی اب بڑھتے ہیں جلدی سے فور آر کے کینڈل چارٹ کی طرف اور ہمیں کلیر انڈیکیٹر مل جائے گا یہاں پر تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا وہ لمحہ وہ مومنٹ یہ والا ٹویزر ٹوپ آپ کو بنی دکھائی دی کہ مارکٹ نے بلش لگایا فورٹی تو تھاؤن کا یہ دیکھیں اوکے میں اس کو اور ایکسپینڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ایر ویجن ملے یہ فورٹی تو تھاؤن سے اس نے پلس کا سائن دے رہا ہے آپ کو اور اتنا ہی دوبارہ واپس لگ گیا اور مارکٹ آ کر کھڑی ہو گئی دوبارہ سے اسی پرائس پر بلکہ اس سے بھی تھوڑی نیچے کیوں یہ دیکھیں یہ جو یہاں پر بیرش کینڈل بنی ہے سپرنگ بیرش کینڈل اس نے ہمیں زوازیہ شیڈو دیا ہے فورٹی تھاؤن کا تو دوستو یہاں پر اگر مارکٹ لیٹس پوز اور اپنا آپ ڈاؤن کرتی ہے اور جو ہمارا سیف ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ہوگا فورٹی تھاؤن تری ہنڈر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوستو مارکٹ اتنی ڈاؤن ہو سکتی ہے اس نے جس طرح کا ہمیں کھیل دکھایا ہے ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے اور اسے ہی فالو کرنے کے بعد سولانہ آپ کو ایزی لی وان او ون اور وان او ٹو پہ دیکھنے کو ملے گا ہے جب آپ ہمارے ٹارگٹ کو فالو کریں گے تو آپ سولانہ لونہ ایب ایکس میں ایک مرتبہ پھر سے ٹریٹ لے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو کہ یونی سوائپ کو بھی اگنور مت کیجئے گا اس مارکٹ میں اور اے پی کو بھی ٹھیک ہے اور سینڈ مانا میں آپ کو کنفرمیشن لی بتا چکا ہوں کہ آپ اسے آپ ڈریکٹ بائی کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو ایتریم کے کینڈل چارڈ کی طرف لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی کی سٹرونگر زون اب کیونکہ فورٹی ون تھاؤزن ہو چکی ہے تو بی ٹی سی کو فورٹی ون تھاؤزن سے نیچے آتا جب آپ دیکھیں گے تو ڈیفنیٹی مارکٹ مزید کریش کا سائن دے گی اور اس کی ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس اس کی ابھی ہمیں جو آل ٹائم دکھائی دی ہے وہ تو فورٹی ٹو تھاؤزن ہے لیکن یہ اس سے باہر نکلایا ہے تو فیلال اس کی ریزسٹنس ہے اس وقت فورٹی ون تھاؤزن فور ہنڈر اب آرتے ہیں دوستو ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف جہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا تھری تھاؤزن ٹونٹی فائیو اور ہم نے اپنے ٹارگٹ کو شیڈو وائز عجیب کر لیا ہے اور ان ٹویلو اور میں مارکٹ نے ایک بہت اچھا بوسٹ دیا ایتھریم میں اور ٹریڈنگ ویرث ہمیں قریب پانچ دن بعد ایک سو دس ڈالر کی دیکھنے کو ملی جو کہ ایک بہت ہی اچھا سائن ایتھریم کا لو ہائی کی بات کریں دوستو تو لو ہائی دونوں چینج ہو چکے ہیں صبح کا جو ہائی تھا وہ تھا تھری تھاؤزن ون ٹو فائیو اور اب کا ہے تھری تھاؤزن ون فائیو سیون اب دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ ٹویلو آر میں ہمیں ایتھریم کیا میسج دے رہا ہے تو دوستو اسے تھوڑا سا میں ایکسپینڈ کر دیتا ہوں آپ کو کلیر ریجن دینے کے لیے تو مارکٹ نے دوستو یہاں پر آ کر کے جو فل اس کے ہسٹری چارڈ ابھی میں نے اوپن کیا ہے آپ کے سامنے تو یہاں پر مارکٹ میں ٹھیک بی ٹی سی کی طرح ایک کینڈل بنتی ہے بولش کی فرق کتنا ہے کہ وہاں پر لیف سائٹ پہ تھی اور یہاں پر رائٹ سائٹ پہ ہے بولش انگیلفنگ کینڈل بنتی ہے دوستو اور مارکٹ میں بہتری لے کر آتی اور مارکٹ ہائی لگا کر آتی ہے اکتیس سو بیس اکتیس سو چھپن تک کا یعنی کہ تھری ون فائف سکس کا ہائی لگا کر لیکن پھر ایک مرتبہ وہ اسی پرائز لائن پہ آ جاتی ہے جس پہ ہم نے سبح ڈسکشن کی تھی لمبی جوڑی اب فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف آ کر کے دیکھتے ہیں دوستو تو اس کی مارکٹ ظاہری بات ہے وہی چیز دکھا رہی ہے لیکن سپورٹ اس کی بہت زبردست ہے دوستو یعنی کہ مارکٹ اس کی تھری تھاؤزن سیونٹی سے نیچے جا ہی نہیں رہی اب کی بار تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا اس کو فالو کرتے ہوئے وہ ہمارا امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا تھری تھاؤزن تھرٹی اور سیف ٹارگٹ ہوگا دوستو تھری تھاؤزن ٹین دونوں میں ٹوینٹی کا فرق ہے دوستو لیکن یہ فرق بہت بڑا فرق ہے اور اسی کو فالو کیجے گا کیونکہ نیکسٹ یہاں پر ایک نہیں دو کینڈل کٹھی بولش سپرنگ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے اوبرال یہاں پر ہمیں کمی ہی دکھائی دے رہی ہے کریش کی کریش جو ابھی مارکٹ میں آیا تھا تو دوستو یہاں پر ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ لیٹس پوز آفٹر دا ویڈیو تین گھنٹے بعد آپ مارکٹ دیکھتے ہیں اور مارکٹ آپ کو کہیں پہ کریش دکھائی دیتی ہے آج کے دن پھر سے پانچ بجے کے ایک آرڈنگ تو آپ نے اپنی ٹریڈ روک دینی ہے کیونکہ یہ ٹائم آج کا بہت اہم تھا جو آج گزر گیا اس میں پی رول کا ڈیٹا آیا اپنا اثر دکھا کر نکل گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکٹ اپنی سٹرنٹھ پہ قائم رہ پاتی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ان کینڈل کا بھڑنا بہت ضروری ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو گرین کینڈل ہے تھوڑی دیر تک تھوڑی سی بولش ہونے کی بجائے بیرش کی طرف جائے گی اور ایتھریم میں تیس ڈالر تک کی ہمیں نورملی کمی دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ بہت جلد ریکوور بھی کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایتھریم کی سٹرونگر زون کیا ہوگی تو ایتھریم کی سٹرونگر زون دوستو ایز آئی سیڈ بیفور کے تری تاؤزن فیفٹی اور جیسے ہی مارکٹس کی ویکر زون میں جائے گی جسے ہم بریکنگ زون کہتے ہیں تو وہ ہوگی ٹو نائن 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 تو بریکنگ زون کے طرف آپ نے دوستو نظر ضرور رکھنی ہے اور اس کو لے کر جن ٹریکوائنز میں آپ نے ایتھری لینی ہے سب سے پہلے وہ ہے بی این بی جو اس وقت ابھی کمی کا شکار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بی این بی میں پانچ سے چھے ڈالر یعنی کہ چار سو آٹ چار سو سات پہ آپ کو بی این بی ایزی لی دیکھنے کو مل جائے گا اس میں آپ نے ایتری مست لینی ہے پھر آپ نے تھیٹا ایف ٹی ایم اور پینکک سوائب کو آپ نے گروہ نہیں کرنا تین یہ کوئن ہو گئے اس کے بعد زل جی ایم ٹی جی ایل ایم آر اور ڈی سی کے کو دوستو اگنور مت کیجے گا دوستو سٹرونگر زون بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب ویڈیو آف ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں یہ کمپلین موصول ہو رہی ہے کہ ہمارے نام سے المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ کے نام سے بہت سے ٹیلی گرام کے گروپ جو کچھ پیکیجز وغیرہ کی آفر دیتے ہیں کہ آپ سو ڈالر لگائیں آپ کو اس کے ساتھ بیس ڈالر پروفٹ ملے گی ہزار ڈالر لگائیں تو دو سو ڈالر ملے گی تو دوستو ہمارے ایسے کوئی پیکیجز نہیں ہیں ہمارے ایسے کوئی لنکس نہیں ہیں آپ نے کوئی بھی چیز ہماری فالو کرنی ہو تو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو جو چیز ملے گی وہی ایتھینٹک ہے باقی ہمارے نام پر ہمارے چینل کے نام پر اگر آپ سے کوئی پیکیج بنا کر کوئی ڈیمانڈ کرے پیسے مانگے تو اسے فوراں بلوک کر دیں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سخیال لکھئے گا صبح تک اللہ حافظ